سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سورہ توبہ کا چودہ رکم اور گیارویں پارے کا تیسرا رکم اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے اللہ کی راہ میں جان اور مال خرج کر کے جنت پانے والے مومنوں کی ایک مثال بیان کی گئی ایک تمثیل ہے یہ جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ رب العالمین نے کتنا کرم فرمایا کتنی مہرمانی فرمائی کہ پروردگارِ عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان اور مال کا عوض قرار دیا یعنی یہ فرمایا کہ انہیں جنت ملے گی ان کے جان اور مال کے بدلے میں اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا یہ کمال عزت افضائی ہے یعنی اللہ نے عزت عطا فرمائی کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے کس چیز کو جو نہ ہماری بنائی ہوئی نہ ہماری پیدا کی ہوئی جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا جب انسار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شبِ عقبہ بیعت کی مینہ کے میدان میں بڑے شہدان کے قریب جو ابھی ذکر ہوا کہ اہلِ مدیدہ کی خیمے لگتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہاں تبلیغ فرمائی تو ایک سال چھے افراد نے بیعت کی دوسرے سال بارہ نے تیسرے سال ستر افراد نے جب ستر افراد نے بیعت کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تو حضرت عبداللہ بن رواہ نے شبِ عقبہ عرض کی یا رسول اللہ اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرمالی جئے جو آپ چاہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے لیے یہ شرط کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میری لیے بھی گوارہ نہ کرو یعنی جس چیز کو تم اپنی جان کے لیے اپنے مال کے لیے نقصاندے سمجھتے ہو جسے تمہیں اپنی حزت پیاری ہے تمہیں اپنا مال پیارا ہے تمہاری جان پیاری ہے ایسی محبت بلکہ اس سے زائد محبت ایک مسلمان کو حضور سے کرنی ہے جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میری لیے بھی گوارہ نہ کرو انہوں نے ارس کیا کہ ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس بدلے پر ان کے لیے جنت ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں یعنی کافروں پر حملہ کریں کافروں کو قتل کریں وَيُقْتَلُونَ اور خود بھی شہید کیے جائیں اپنی جانوں کے نظرانے دے دیں وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآن اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں ہے یعنی توریت میں انجیل میں قرآن میں جہاد کا حکم ہے تمام شریعتوں میں ملتوں میں جہاد کا حکم تھا اور سب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اپنی جان دے گا اپنا مال دے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا وَمَنْ أَوْفَا بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون اللہ سے زیادہ اہد کو پورا کرنے والا کون ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے ضرور پورا فرمائے گا فَسْتَبْشِرُو بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اللہ سے کیا ہے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہی بڑی کامیاں بھی ہے اب وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کے عوض جنت کو حاصل کیا موسیقی موسیقی